اسلام علیکم ایوریون ایم اویس چودری فم ایڈوکیشن اپ ڈیئٹس یوٹیوب چینل ویورز ایم ایس ورڈ کورس میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں آج کی کلاس نمبر سکس میں ہم سیکھیں گے کہ ایم ایس ورڈ کے اندر اپنے ٹیسٹ کو کیسے ہم بولڈ اٹیلک اور انڈر لائن کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سمپل یہاں پہ میں سرچ بار میں آ جاتا ہوں جو کہ سٹارٹ بٹن کے ساتھ ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں ون ورڈ اس کے بعد انٹر کر دیتا ہوں ایم ایس ورڈ ہمارے پاس اوپن ہونا شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایم ایس ورڈ کا انٹر فیس آ چکا ہے ویورز میں نے کچھ ٹیکسٹ کوپی کیا ہوا ہے میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں جس کے اوپر ہم نے بولڈ اٹیلک اور انڈر لائن جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے سیمپل ویورز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے وہ پیسٹ کر دیا ہے اب ویورز میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ہم اپنے ٹیکسٹ کو کوئی فنکشن اس پر اپلائی کرنے کے لیے کس طرح سے سیلیکٹ کرتے ہیں پہلا طریقہ ہے ماؤس کے لیفٹ بٹن سے ہم یہاں پر ڈریک کر کے اس کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور دوسرا اگر ہمارے پاس زیادہ پیجیز ہیں زیادہ ڈیٹا ہے ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں پر آپ کو لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں سی ٹی آر ایل پلس اے ہم یہ والا جو ہے وہ کمانڈ یوز کریں گے جس سے ہمارا آل ڈیٹا جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیورز اب کیا کرتا ہوں میں اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ یہ جو ٹیکسٹ میں نے کوپی پیسٹ کیا ہے اب سیمپل اس کے اوپر ہم بولڈ جو ہے اس کو موٹا کریں گے اس کی تھکنس میں اضافہ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہوم ٹیب کے اندر فونٹ سیکشن میں موجود ہوں یہاں پر آپ کو بولڈ کے لیے بی ٹیلک کے لیے آئی اور انڈر لائن کے لیے یوں نظر آ رہا ہے اب میں نے اس کو بولڈ کرنا ہے سیمپل میں اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ اس کو ڈریک کر کے سیلیکٹ کروں گا اور پھر بولڈ کے اوپر کلک کروں گا جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بولڈ کے اوپر کلک کیا تو ہمارے ٹیکسٹ کے تھکنس میں اضافہ ہو چکا ہے ٹیکس سارا موٹا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب سیمپل اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ واپس اپنی اصل حالت میں لے کیا نا یعنی ٹیکسٹ کے جو ہے وہ بولڈ نے اس کو ختم کرنا ہے تو سیمپل آپ اس کے اوپر دوبارہ سے اس کو ڈریک کر کے سیلیکٹ کروں گے اور دوبارہ یہ دیکھیں جو بی جب آپ کا ٹیکسٹ بولڈ ہوگا اس پر کوئی فنکشن اپلائی کیا ہوگا آپ نے جو بھی کا آئیکن اس کے اوپر اپلائی کیا ہے وہ ہو جائے گا آپ کا یہاں پہ ہائی لائٹ اب دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو بولڈ ٹیکسٹ کیا تو یہ دیکھیں بولڈ جو ہے وہ ہمارا بی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہے میں اس کو اوپر کلک کروں گا تو بولڈنس اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گی اب اوپرز اس کو بولڈ کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کی بورڈ کی مدد سے بھی بولڈ کر سکتے ہیں کیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں CTRL plus B یہ والی جو کمانڈ ہے یہ کمانڈ یوز کر کے ہم اپنے ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہوگا میں یہاں سے ڈریک کر کے یہاں پر اس کو سلیکٹ کیا اب سمپل میں CTRL plus B پریس کروں گا تو میرا ٹیکسٹ بولڈ ہو جائے گا جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ بولڈ ہو چکا ہے اگر اس کی بولڈنس ختم کرنے ہوں سمپل کنٹرول پلس B ہم دوبارہ کریں گے تو یہ ان بولڈ ہو جائے گا یعنی اس کی بولڈنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ طریقہ ہے ٹیکسٹ کو بولڈ کیسے کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا ویورڈ اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ٹیکسٹ ہے اس کو اٹیلیک کیسے کرنا ہے یعنی کہ ٹیڑا کیسے کرنا ہے یہی بولڈ کے ساتھ آئی کا بٹن موجود ہے اس کو پریس کرنا ہے تو ٹیکسٹ ہمارا اٹیلیک میں کنورٹ ہو جائے گا سمپل اسے میں پہلے سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد آئی کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ویورڈ آپ کو تھوڑا سا دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ اٹیلیک ہو چکا ہے مطلب ذرا رائٹ سائٹ کی طرف ٹیڑا ہو چکا ہے سمپل اگر آپ نے اس کے جو ہے وہ اٹیلیک نس کو ختم کرنا تو سمپل آپ آئی کے اوپر دوبارہ کلک کرو گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سمپل جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں آ چکا ہے یہی طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ کی بورڈ کی مدد سے کمانڈ یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں میں جہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں کنٹرول پلس آئی اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ کنٹرول پلس آئی کو پریس کریں گے تو یہ اٹیلیک ہو جائے گا آپ دوبارہ پریس کریں گے تو یہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گا تو ویورڈ سمیت کرتا ہوں آپ نے ٹیکسٹ کو اٹیلیک کرنا بھی سیکھ لیا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرنا ہے گیورڈز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بکس ریٹ کرتے ہیں اور جو امپورٹنٹ ورڈز یا امپورٹنٹ لائن ہوتی ہے ہم اس کو جو ہے وہ ایک لیڈ پینسل کے ساتھ جو ہے وہ انڈر لائن کر دیتے ہیں کہ ہمیں یاد رہے کہ یہ لائن ضروری ہے اس کو ہم نے نیچ شامل کرنا ہے اسی طرح ہم جب ڈاکومنٹس سیار کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کچھ لائنز جو ہے وہ ہم جہاں پر امپورٹنٹ ہوتی ہیں جس کو ڈاکومنٹس بیجنے اس کو بتانے کے لیے یہ والی جو لائنز جو انڈر لائن کی ہوئی ہیں یہ امپورٹنٹ ہے اس پہ آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے یا اس میں مین چیز بتائی گئی ہے تو اس لیے ہم جو ہے وہ انڈر لائن کو یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر اب سیمپل جو ہے وہ میں نے یہاں پر ٹیکسٹ سیلیکٹ کیا اب آپ کو آئی کے ساتھ انڈر لائن کیپٹل یو نظر آ رہا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو تمام ٹیکسٹ کے نیچے لائن لگ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈر لائن ہو چکا ہے اور سیمپل جو ہے وہ اس کے اوپر دوبارہ اگر اس کو ہم نے انڈر لائن اس کی ختم کرنی ہے اگین اسی انڈر لائن یو کے اوپر کلک کریں گے تو ہم یہاں سے یہ اصل حالت میں واپس آ جائے گا اگر آپ جو ہے وہ اسے کمانڈ مطلب بعض اوقات ماؤس خراب ہو جاتا ہے لیکن آپ نے کام کرنا ہے تو آپ اسے کی بورڈ کی مدد سے جو ہے وہ انڈر لائن کر سکتے ہیں سیمپل اس ٹیکسٹ کو ہم سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول پلاس یو ہم ڈالیں گے سوری یہاں پہ دوبارہ میں اسے واپس لے آتا ہوں جی تو یہاں پہ پہلے میں کمانڈ لکھ دیتا ہوں کنٹرول پلاس یو اب یہاں سے میں نے اسے سیلیکٹ کیا اس کے بعد کنٹرول یو کو یہاں پہ دیکھیں انڈر لائن ہو چکا ہے اب دوبارہ آپ اگین یہی کمانڈ یوز کریں گے تو اس کی انڈر لائن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ویورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ختم ہو چکی ہے اگر آپ تینوں فنکشنز سیم ٹائم پہ پلائے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو بولڈ کر دیتا ہوں اٹیلیک بھی کر دیتا ہوں انڈر لائن بھی کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سیم ٹائم پہ تینوں فنکشنز بھی یوز کر سکتے ہیں تو بیور سمیت کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید مایکروسورف ورڈ کے حوالے سے آنے والے لیکچرز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لئے نئے سٹوڈیو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ